بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی نا خان ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کوکنگ وارڈ میری تمام دیکھنے سننے اور پسند کرنے والوں کو میرا بہت بہت سلام میری آپ سے گزارشہ کے قربے کام شکر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ محمد صدود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعلقی مدد اور خوشنودی شامل حال رہے وی ارز آج ہم بنا رہے ہیں ایکسٹرہ کریمی چیز بالز بہتی مزدار بنتی ہیں بہتی سوفٹ اور ٹیسٹی تو چلے جلدی سے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے شروعات کرتے ہیں ویورٹس یہ آما نے لیا ہے آلو ان میں پنچ آف سالٹ ڈال کر ان کو بوائل کر لیا اور جب یہ بوائل ہو گئے تو ان کو سچھا سا میش کر رہے ہیں میش کرنے کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ مسالے جو کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ایڈ ہو رہا ہے چلی فریکس ٹو ٹی سپون کے برابر اس کے بعد شامل ہو رہا ہے ایک ٹی سپون کے برابر چاٹ مسالہ اور اس کے بعد ہم شامل کر رہے ہیں یہاں پہ بھنا اور کٹا ہوا زیرہ اور دھنیا اور بلیک پیپر ایک ٹی سپون کے برابر اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں نمک ایڈ کر رہے ہوں تھوڑا اور اس کے بعد پھر میں اس میں شامل کر رہے ہوں تکہ مسالہ ایک ٹی سپون کے برابر تھوڑا سا فلیورنگ ایڈ کرنے کے لئے اب اس میں شامل ہو رہا ہے بہت فریش سا ہرہ دھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بہت ہی مزیدار فلیور اور کریمی فلیور دینے کے لئے شامل کر رہے ہیں مائنیز تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھا سا حالوں کے ساتھ بلکل مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں شبہ یہاں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اوپر سے شامل ہو رہی ہے سپرنگ انینز سوڑی سیز فلیورنگ کے لیے اور بوائل چکن بوائل چکن آپ کو جتنی پسند ہو آپ اس میں اتنی ڈال سکتے ہیں اور فائنلی جا رہی ہے اس میں چیڈر چیز اچھا بھئی اب تمام چیزوں کو بہت اچھا ہے ایسے مکس کرنے کے بعد یہاں پر بن رہی ہیں بالز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالز بنانا بہت آسان کام ہے چھوچی سی ہم اس طرح سے بالز بنا لیں گے اور اس کے بیچ میں ایک ہول کر دیں گے ہول کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں کریم چیز یہ اس کے اندر میانیز بھی ہے اس کے اندر کریم چیز بھی ہے اور اس کے اندر چیز بھی ہے یہ انتہائی مزیدار اور انتہائی کریمی آپ کی بالز بن گے تیار اچھا بالز کو ڈپ کر کے فرائے کرنے کے لیے ہم نے ایک بیٹر بنایا ہے جس میں شامل ہے میدہ جس کو ہم نے پانی میں اچھا سا گھول لیا ہے گھاڑا گھاڑا سا اور اس کے اندر ڈالا ہے پیپرکا پاورڈر کٹیوی کاری مرچے اور نمک اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں فرائے اپنی بالز کو ہم نے ویٹر میں بالز کو اچھا سا ڈپ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آئل میں فرائے کر رہے ہیں جب تک اس کے اوپر اچھا سا گولڈن کلر آئے گا جب تک ہم نے اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے میڈیم ہیٹ کے اوپر تو اس طرح ویورز ہماری چیزی بالز بن کے برکل ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی مزیدار بہتی کریمی اور بہتی ٹیسٹی اگر آپ کو میری ریسیپی پھسند آرہی ہے تو کائنڈلی کیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور میرے نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ